یوپی میں جس اخلیش یادو کی تصویر کے سامنے ان کے منطری زندہ بات نہیں کرتے نہیں تھکتے تھے اب ان پور منطریوں کو شاید فیلال ان کے ضرورت نہیں ہے کم سے کم پور منطری محبوب علی کے خالی ہو چکے بنگلہ تو یہی ثابت کر رہا بنگلہ خالی کرتے وقت محبوب علی سارا سامان تو لے گئے لیکن اخلیش یادو کی تصویر کو تنہا زمین پر ہی چھوڑ کر چل دیے تو یہ تصویریں دیکھئے اخلیش یادو سرکار کی رخصتی کے ساتھ ہی جو پرانے منطری تھے یعنی کہ پور منطری اخلیش یادو کی حکومت میں جو منطری تھے ان کے بنگلے خالی ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ محبوب علی جو سماجوادی پارٹی کی سرکار میں منطری تھے ان کو دس اے کالی داس مارک کا بنگلہ ایلوٹ تھا اگر ہم اندر کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندر ایک چونکاتی ہوئی تصویر دکھانا چاہیں گے یہ بنگلہ ہے پوری طرح سے خالی ہو گیا ہے لیکن اس بنگلے میں جو کبھی تصویر لگی ہوتی تھی مخمنطری اخلیش یادو کی جو اب پور مخمنطری ہیں اس کو اتار کے کنارے رکھ دیا گیا ہے یہ اگدم زمین میں رکھی ہوئی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہوں گے جب بنگلہ خالی کیا گیا جب منطری نے بنگلہ خالی کیا تو سامان تو سارا لے کے چلے گئے لیکن جو پور منطری تھے محبوب علی انہوں نے سارا سامان تو ان کے جو کارندے تھے وہ لے کر چلے گئے لیکن اخلیش یادو کی یہ تصویر یہاں زمین میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں یعنی کہ جو وقت اور حالات بدلہ ہے اس نے پورا مجاز بھی بدل دیا ہے جن اخلیش یادو کی تصویر لگا کر منطری کبھی زندہ وات کنارے لگاتے تھے وہ یہاں سے اپنا ضرورت کا سامان تو لے گئے ہیں لیکن اخلیش یادو کی تصویر یہی زمین میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیمرمین آشیش کے ساتھ فرمان ابباس نیشنل وائس لکنو